دوسرا یہ اس کا ٹائٹل ہے اس کو آپ اپنی یاد دھانی کے لئے چینج کر سکتے ہیں یہ سائٹ پہ نظر نہیں آئے گا لیکن یہ فائل کا ٹائٹل ہے مطلب آپ کی اگر دس فائلیں ایک طرح کی ہیں تو آپ نے ان دس کو ڈسکٹنگوش جیسے ہماری یہ تینوں فائلیں ایک طرح کی ہیں تو ہم نے ان تینوں کے ایک دوسرے سے مقلب کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ سب کا دیکھ سکتے ہیں آپ جو نیم ہے ٹائٹل ہے وہ سب کا سیم ہے تو ہم کیا کریں گے ان کا ٹائٹل چینج کر لیں گے ایمیج ون دوسری کا ہم کر لیں گے ایمیج ٹو اور پھر ایمیج تھری تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کا ٹائٹل چینج ہو گیا اور اب ان کو ڈسکٹنگوش کرنا کافی حسان ہے مجھے پتا ہے کہ جو ایمیج تھری ہے وہ یہ ہے جو میں نے وہاں پہ یوز کی تھی وہ ایمیج تھری تھی وہاں جو ایک پیج میں یوز کی وہ ایمیج ون تھی اس طرح میں ان کو ڈسکٹنگوش کر سکتا ہوں ایمیج کو ڈلیٹ کرتا ہوں تو مجھے پتا ہوگا کہ میں نے کس ایمیج کو ڈلیٹ کرنا ہے تاکہ میری سپیس فٹی ہو جائے اس کے بعد اگر آپ کسی فائل کو مطلب آپ نے اگر کوئی پی ڈیا فائل یہاں پہ اپلوڈ کی ہے اور آپ اس کو اپنی مینیو میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں مینیو میں مطلب کہ آپ نے پی ڈیا پہ ایک فائل اپلوڈ کی اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا لنک یہاں پہ آجائے تو زیادی بات ہے آپ لنک تو مینیو سے جا کے ایڈ کر لیں گے لیکن اس کے اینڈ پہ اس بٹن پہ کلک ہونے پہ کوئی لنک اپن بھی تو ہونا چاہیے تو اس فائل کا لنک آپ کو کہاں سے ملے گا آپ اسی ٹیب میں آئیں گے اس پی ڈیا فائل کو سلیک کریں گے اور یہ ایڈ ڈا اینڈ یہ آپ دیکھیں کوپی لنک یہاں سے آپ اس کا لنک کوپی کر لیں گے یہ وہ لنک ہے جو اس فائل کو اپن کرے گا تو آپ بس جب وہ مینیو ایٹم ایڈ کر دیں گے اس کے کسٹم لنک میں یہ والا لنک ایڈ کر دیں گے تو جب یہ اس پہ کلک ہوگا تو یہ فائل اپنے آپ اپن ہو جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ جو ورپس میں اپنی فائلیں اپلوٹ کرتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہیں آپ ان کو ایڈٹ کس طرح کر سکتے ہیں یہ آلٹرنیٹیو ٹیٹس یہ آپ کی ایسی او پرپس کے لیے کیوں ضروری ہے اور اگر آپ نے کسی فائل کے url کو use کرنا ہے کہیں پہ اپنی سائٹ میں تو اس کو آپ کس طرح use کر سکتے ہیں hopefully آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی kindly ویڈیو کو like share and comment کر دیئے گا چینل کو subscribe کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ